اینیمل خزبینڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کئی ساری سکیمیں جو ہیں وہ تمام ان لوگوں کے لیے نکالی جاتی ہیں جو ڈیری فارم چلاتے ہیں یا پھر دودھ کا کام جو ہے زیادہ تر گرامن شیطروں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں پر اسی کے چلتے جس طرح سے سرکار میں جو سکیم نکالی ہوئی ہے اس سکیم کے تحت کچھ ایک لوگوں کو دکت آتی ہے دکت یہ آتی ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی جانور منگوائیں گے تحت جو سبسٹی آپ کو لینی ہے تو وہ ہمارے سٹیٹ سے باہر سے منگوانے پڑیں گے جانے کی پنجاب سے منگوانے پڑتے ہیں ہمچل سے منگوانے پڑتے ہیں تو کافی زیادہ دکتوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں اگر آپ نے کسی کو کوئی سکیم دی ہوئی ہے تمام جو لوگ گرامینوں میں لے گتے رہتے ہیں وہ لوگ اتنا باہر نہیں نکل پاتے ہیں ان کو اگر آپ نے یہ سکیم کا لاب دینا ہے تو ایسی کیا شرط رکھ بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی جانور ہیں وہ آپ کو پردیش کے باہر سے منگوانے پڑیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر دودھی گجر ایسوسیشن کے ادکش سعید علی چودری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں چو سب سے پہلے بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے چینل پر شکریہ نریش جی چو سب میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے یہ سکیم جو انیبل ہزبینڈی نے نکالی ہوئی ہے جس کے لیے لوگ جو ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں سب سٹی لوگوں کو دی جاتی ہے جانور پر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوہ بھی اب اس سیڈ آنا لگا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یوہ اس سیڈ اکرشت نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ کام کچھ ایسا رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں اتنا پڑ لکھ لیا ہوں تو اب میں کیا جانور رکھوں گا ڈیری فارم چلاوں گا تو اب لوگ جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں یوہ بھی آگے آ رہے ہیں اور کافی زگاؤں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام بھی کر رہے ہیں پر ایسا کیا رہتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جس طرح سے سکیم نکالی ہے آپ کو گائے چاہیے جانور چاہیے آپ کو پردیش کے باہر جانا پڑے گا چلی صاحب یہ کیوں دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کردہ ہوں کیونکہ آپ کے چینل پر میں موقع ملا بات رکھنے کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو جانور کردنے کو پنجاب ہمارچل اور ہریانہ صحیح کیوں دیکھیں دو تین سال پہلے یہ سکیم جو تھی وہ یہاں سے لوگ کریتے تھے اور یہاں پہ کرتے تھے یہ بات صحیح ہے لوگوں کو بہت مشکلات آ رہی ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے نوٹس میں ایسا ایمپورٹس ملا کہ لوگ اس کا میسیوز کر رہے ہیں تو میں گورنمنٹ کے پارٹ پر بھی میں غلط نہیں کہتا بہت یہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کو بہت دشواری ریانے آتی ہیں بہت مشکلات آتی ہیں یہ سب کرنے میں IDD scheme ہے ایک بہت بڑی اچھی scheme ہے اس کے لئے یہاں کے officers جو concerned officers میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں چاہے وہ اٹھے ڈلو صاحب ہیں جا پھر ان کی ٹیم ہے پوری امانداری سے اچھا کام ہوا ہے بہت ایک دکت یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کا بہت جائز سوال ہے کہ اتنی دور سے گریب آدمی نہیں خرید سکتا اور جاب سے خریدنا پھر وہاں کیش پیمنٹ کرنی چودر صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تمام لوگ ایسے ہیں بچائرے جو بورڈرز پہ رہتے ہیں گرامن شیطوں رہتے ہیں یا پھر آپ کی گجر کمیونٹی کے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ بورڈر پہ بیٹھے ہیں ان کو اگر ایک جانور خریدنے کے لیے بھی پردیش سے باہر جانا ہوگا تو کم سے کام بھی ان کے ایک دن تو چلیے مانیے ٹوٹر ایک دن پھر لینے کے لیے دو دن تو ان کے ٹوٹ جائیں گے اب مجھے بتائیں جس بندے نے وہ جانور رکھے ہوئے ان کی دیکھوال کون کرے گا یہ یہ بلکل جائز ایشو ہے آپ کا جائز بات ہے آپ کی اس کے لیے ہم بات کریں گے اوفیشل سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کسی اور چینل بھی کہا کہ ہمارے پرنسپل سیکریٹی اڈر لولو صاحب بات سننے والے ہیں اور بات سن کے اس کو implement بھی کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کا بات ہے یہ میں کل ان سے میٹنگ کرنے والا ہوں کیونکہ ایسا بھی ہے کیونکہ ہر کوئی کام آپ کر لیں چاہے آپ دکان کر لیں چاہے آپ کوئی بزنس کر لیں چاہے آپ نوکری کر لیں ہفتے میں چھوٹی مہینے میں چھوٹی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی دی جاتی ہے یہ آپ کا ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو ایک دن کی بھی چھوٹی نہیں مل سکتی تو اگر آپ نے دس جانور مان لیجیے چھوٹی صاحب نے ہی رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اگر آپ کو دو جانور اور کریدنے کے لیے پردیش سے باہر جانا ہوگا تو مجھے بتائیے جو دس جانور ان کی ڈیپال کون کرے گا یہ بہت مشکل سوال ہے یہ بہت بہت مشکل بات ہے آپ ادکش ہے آپ پریزیڈنٹ ہے یہ میرے نوٹس میں بات کرتے رہے ہیں آپ نے بات یہ رکھی بلکل رکھی میں نے پہلے نوین صاحب تھے نوین صاحب تھے انہوں نے ہی اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا کہ آپ کی جو انڈکشن ہے وہ باہر سے ہوگی اچھی نسل کے جانور چاہے ہیں وہ ہم سٹیٹ میں انٹڈیوز کریں گے اور اس پیٹن پر انہوں نے انٹڈیوز کیا تھا اس سے پہلے ایسے ہی تھا جسے آپ کہہ رہے ہیں تو کہیں تک میں کہتا ہوں گورنمنٹ بھی غلط نہیں ہے بہت طریقہ ہمیں اس کو امنڈ کرنا پڑے گا یہاں پر ایک میرا سوال رہے گا یہ سکیم پنجاب میں بھی لاغو ہے بلکل نہیں یہ جن کے میں لاغو سے یہ صرف جن کے میں لاغو ہے جن کے میں اگر لاغو ہے تو آپ کو جانور جو ہے وہ بھال سکرینے ہوں گے لیکن چیزیں غلط ہیں بٹ آہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ چیز ہیں بٹ آپ ہی نے سوال کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو فائدہ دینے کیلئے دودھ اور نیر آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ پنجاب کی طرف سے ہریانہ کی طرف سے مارچل کی طرف سے ایسی سکیم نکالی ہو کہ آپ کو بھائی وہ جمہو سے خرید رہا ہے کبھی ایسا لاغو ہوا آپ کو کبھی نہیں دودھ جمہو میں ہے ہی کام ہے یہ ہی گورنمنٹ کی یہ ہی انٹینشن ہے کہ یہاں کی دودھ کی پروڈکشن جو ہے بڑھ جائے کیونکہ جیسے گائے کی نسل ہریانہ میں ہیں وہ اچھا دودھ دیتی ہے بلکل بلکل چالیس چالیس ہماری جمہو کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا تو اسی کی ایک سوچ تھی گورنمنٹ کی کہ اس کو انڈکشن کیا جائے اور انڈکشن کیلئے کیا گیا بڑھ میں آپ کے مادیم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ تاریخ ہینوں لاسٹ رکھی ہے جو جس طرح سے پنجاب میں بھی اس سامنے محول خراب ہے بلکل بھت رہا تھا سیکشن نقصان تو نہیں ہو رہا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے سیکشن سیکشن من فورٹی فور لگی ہے کہیں کہیں لوگوں کو خریدنے میں ڈککت آ رہی ہے منڈی لگائی تھی لکھنپور میں جو گائے پچاس ہزار کی اس کو ڈیر لاکھ میں جس اللہ کی کیوں ہوئی وہ پھر اب میں دوکان اپنی چیز آپ کے گھر بیسنے جاؤں جاں مطلب میرے گھر میں آپ آؤ دوڑ کے دس دس لوگ آئیں تو میرا ریٹ اوپر جائے گا جائے گا تو اگر ہم پورے پنجاب اور ہریانو گھوم کے لائیں گے اچھی طرح سے لائیں گے جو بینیفیشری ہے تو ان کو موقع مل جائے گا میری آپ پرنسپل سیگریٹ صاحب سے اپیل ہے آپ کو بھی کرنی ہوں گی کہ ڈیر کو کم صرف دو مہینے کی ایکسٹینشن دی جائے تانک کے جو گریب لوگ ہیں آپ ساتھ سے اکتیس مار سے اکتیس مہی تک ہوگی اکتیس مہی تک دو مہینے بڑھ جائے تو میری یہ ہی ہے کل ہم ملنے بھی جا رہے ہیں ڈلو صاحب سے میں نے بار بار ایک چینل پر کہا کہ وہ ایک اچھا آفیسر ہیں اماندار آفیسر ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ہماری بات کو سنیں گے چودری صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ سعید علی چودری صاحب سے جو کی دو دی گجر کہ اگر میں بات کروں اس کے ادکش تو ہے پر بات انہوں نے ایک ضرور اہم کہی ہے کہ اگر میرے گھر کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے گا تو میں تو اسے مہنگا بیچوں گا ہی تو ہم بھی ذرا پرنسپل سیکیٹری تمام آنیمل ہزمنڈی ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر سکیم آپ نے جینکے والوں کو دی ہے تو ایسا کیا ہے کہ یہاں سے جانور جو خریدیں گے اس کے اوپر سبسٹی نہیں ملے گی آپ کو سبسٹی جو ہے وہ باہر سے جانے کی پنجاب، ہریانہ، ہمچل سے جا کر آپ گائے کھری دیں یا بیعث کھری دیں اس کے اوپر آپ کو سبسٹی ملے گی سوال تو یہ بنتا ہے آپ سے پوچھنا فیلال بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نئی اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے ہیں نیازویزل ٹی وی جہن جہبارت جہ جمعو